نئی صبح کی اوڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اسرائیلی حملہ خطہ جنگ کے دہانے پر کولم نگار ہے مرزا اشتیاق بیگ اور آواز ہے سلیم طاہر کی اگر آپ نئی صبح کی اوڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ یکم اکتوبر کو اسرائیل پر ایران کے بیلیسٹک میزائل حملوں کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اسرائیل ان حملوں کے رد عمل میں ایران پر کسی بھی وقت جوابی حملہ کر سکتا ہے بلاخر کئی دنوں کی تیاریوں کے بعد گزشتہ دنوں اسرائیلی فضائیہ نے امریکہ کی پیشگی منظوری اور آیانت سے ایران کے دارالحکومت تہران سمیت کئی شہروں میں بیس فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ حملے انٹیلیجنس بنیادوں پر کیے اور اسرائیلی جنگی تیاروں نے ایران کی میزائل تنصیبات اور لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا ان حملوں میں ایک سو سے زیادہ اسرائیلی جنگی تیاروں نے حصہ لیا جنہوں نے ایراک میں واقعے امریکی فوجی بیس سے پرواز کی حملوں کے بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل نے اپنا آپریشن مکمل کر لیا ہے لیکن اگر ایران نے رد عمل میں جوابی حملے کیے تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے بعد ازاں ایران کی وزارت خارجہ نے ایک مبہم بیان جاری کیا کہ وہ علاقائی امن چاہتا ہے اور ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے خطے میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ نے ایران سے درخواست کی کہ وہ اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائی سے گریز کرے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ایران پر ہونے والا حالیہ اسرائیلی حملہ محدود نویت کا تھا جس میں اسرائیل کے جنگی تیاروں نے ایران میں نہ تو کسی آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا اور نہ ہی جوہری تنصیبات کو حدف بنایا گیا کیونکہ اسرائیل نے یہ حملہ امریکہ کی پیشگی منظوری اور آیانت سے کیا تھا یاد رہے کہ ایران نے امریکہ اور مشرقے وسطہ میں اس کے اتحادیوں پر پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اگر ایران کی آئل تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو خطے سے دنیا بھر کو ہونے والی ساتھ فیصد آئل کی سپلائی کو نشانہ بنایا جائے گا ساتھ ہی ایران نے امریکہ کو یہ پیغام بھی بجوایا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا جائے گا اور خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا کیونکہ امریکہ اسرائیل کو ایران کے خلاف انٹیلیڈینس معلومات، دفاعی سامان اور انہیں اپریٹ کرنے کے لیے فوجی اہلکار فراہم کر رہا ہے ایران کی یہ ایک اچھی حکمت عملی ثابت ہوئی اور اسرائیل نے ایرانی آئل اور جہوری تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کے امریکی مشویے پر عمل کیا جو ایران کی کامیاب حکمت عملی کا مظہر ہے اگر اسرائیل ایران کی آئل ریفائنریز اور جہوری تنصیبات پر حملہ کرتا تو اس کے پورے خطے پر ہولناک نتائج برامد ہو سکتے تھے اگرچہ امریکہ یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ امریکہ اور اس کی افواج نے ایران پر اسرائیلی حملوں میں کوئی کردار ادا نہیں کیا لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے مشرق وستہ میں اپنی فوجی موجودگی کو تقویت دے رہا تھا یہ اہلکار اسرائیل بھیجنا شروع کر دیئے تھے امریکہ کے علاوہ برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کے اسرائیل کو فراہم کردہ جدید ترین ہتھیاروں دفاعی سازو سامان، انٹیلیجنس معلومات اور اپریشنل صلاحیتوں نے بھی ایران پر اسرائیلی حملے میں اہم کردار ادا کیا اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے ایران کو سپلائی کی گئی روسی میزائل بیٹریوں کو اس وقت بے اثر کرنے میں مدد کی جب اسرائیلی جنگی تیارے ایران پر حملہ آور ہوئے یہی وجہ ہے کہ ایران پر حملہ کرنے والے ایک سو سے زیادہ جنگی تیاروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے دیگر اتحادیوں نے ایران پر حالیہ حملے کو یہ کہہ کر درست قرار دیا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اگر مغربی طاقتوں کی اس منطق کو مان لیا جائے تو ایران، لبنان، فلسطین، شام اور یمن کو بھی اسرائیلی جہاریت کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے جبکہ چالیس ہزار سے زائد بے گناہ شہید فلسطینیوں کو بھی جینے کا حق حاصل تھا موجودہ حالات میں یہ بات خارج از امکان نہیں کہ ایران ردی عمل میں اسرائیل پر دوبارہ بیلسٹک مزائلوں سے حملہ کرے جس کے بارے میں وہ پہلے بھی اسرائیل کو متنبع کر چکا ہے لیکن ایران کا یہ اقدام ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے جو موجودہ صورتحال میں ایران کے حق میں نہیں ہوگا اس سے ایران کی اسلامی حکومت اور نیوکلئر پروگرام خطرے میں پڑ سکتا ہے ایران کو چاہیے کہ وہ آئل اور جوہری تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کے اسرائیلی فیصلے کے سبب تحمل مزاجی، برداشت اور لچک کا مظاہرہ کرے جوابی حملے سے گریز کرے اور معاملے کے حل کے لیے اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کے پلیٹ فرم کو استعمال کرتے ہوئے سفارت کاری کا راستہ اختیار کرے جو وقت کا تقاضہ ہے ساتھ ہی اقوام متحدہ اور او آئی سی مشرق وستہ کی کشیدہ صورتحال کے تدارک کے لیے اپنا کھردار ادا کریں تاکہ مشرق وستہ جو جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے کو بڑی تباہی سے بچایا جا سکے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے